اسلام علیکم پنجاب بھر کی تازہ ترین موسمی صورتحال لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں اگر اس وقت لائٹننگ ریڈار پر نظر ڈالیں تو کوئر سلیمان پر یہاں پر بادل تشکیل پا چکے ہیں اور بعض مقامات پر گرچ مکہ ساتھ بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں جس میں فورٹ منرو سخی سروار اور یقبائی کے علاقے قابل ذکر ہیں کوٹ کیسرانی بارتھی کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بھی آنے والے گھنٹوں کے دوران بعض مقامات پر بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے اگر مشرقی طرف چلیں تو یہاں پر چلستان پٹی کے علاقوں میں بھی بادل بننے کا عمل جاری ہے اس کے علاوہ باقی وسیع پیمانے پر کوئی بڑی حال چل دیکھنے کو نہیں مل رہی البتہ ہلکے پھل کے بادل جو ہے وہ سٹلائٹ تصویر میں یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں اگر یہاں پر مغربی پنجاب کی بات کی جائے تو جس میں لیا کے علاقے شامل ہیں توسا وہاں دیرہ غازی خان کی علاقے شامل ہیں راجنپور یہاں پر بادل موجود ہیں جو کہ مشرق کی طرف حرکت کر رہے ہیں لیکن ہوا کا دباؤ یہاں پر زیادہ ہونے کے سبب آپ کو بادل تو دیکھنے کو ملیں گے آدھی بھی یہاں پر ملتان مظفرگڑ خانے وال بہاور نگر کے علاقوں تک دیکھنے کو مل سکتی ہے رات تک لیکن یہاں پر کوئی بڑی بارش اور فیلحال امید نہیں ہے البتہ یہاں فورٹ آباس کے علاقے شامل ہیں بہاولپور کے یہاں چولستان پٹی گئے کیونکہ یہاں ایک سرکولیشن کی صورتحال جو ہے وہ بنی ہوئی ہے جس کے سبب سندھ کے شمالی اور وسطی علاقوں کے ساتھ ساتھ یہاں جنوبی جنوب مشرقی پنجاب کی علاقوں میں بھی بادل بننے کا عمل رات تک دیکھنے کو ملے گا اور بعض مقامات پر آنڈھی کے ساتھ بارش بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے فیلحال صبح ادار الحکومت لاہور کی بات کیجئے تو کسی بھی بڑی بارش کی امید نہیں ہے البتہ رات سے صبح تک آپ کو بادل ضرور ہلکے پھل کے دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے علاوہ خیبر پخت انخواہ کے راستے بادل داخل ہو رہے ہیں اگر ان میں شدت رہتی ہے تو میاں والی قیدہ کے شامنے اٹھا گراولپنڈی اسلام آباد خشاب چکوال یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور ایک کا دکہ مقامات پر بارش ہو جائے تو سرپرائز نہیں ہوگا لیکن وسیع پیمانے پر ان کا کوئی خاص اثر دیکھنے کو نہیں ملے گا یہ بادل جو اس وقت مغربی طرف موجود ہیں یہ مشرق کی طرف حرکت کریں گے تو جھنگ اس کے علاوہ اٹوبر ٹیک سنگ سہی وال کے علاقوں تک بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں مگر یاد رکھیں کہ جیسے جیسے بادل آگے بڑھیں گے تو ان کی شدت کمزور ہی ہوتی جائے گی پھلہ حال دس جون کو بھی پنجاب کے مختلف مغربی علاقوں کے ساتھ ساتھ یہاں خطہ پوٹھوار کے علاقوں میں بادل بننے کے امکانات دوپاہر کے بعد سے شام تک موجود رہیں گے جو ایک کا دکہ یا چند مقامات پر آنڈی کے ساتھ بارش کا سبب بن سکتے ہیں کم از کم یہ جو صورتحال ہے وہ کم از کم ایک سے دو فیصد علاقوں میں دیکھنے کو ملے گی باقی ستانوے سے اٹھانوے فیصد علاقوں میں پنجاب میں کسی بھی خاطرخہ بارش کا امکان نہیں درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو چکی ہیں آج آپ کو پچھلے دنوں کی نسبت گرمی زیادہ محسوس ہوئی ہوگی فانے والے دنوں کے دران گرمی کی یہ شدت بڑھتی جائے گی دوپاہر کے بعد جیسے ہی حالات ساتھ گار ہوں گے پنجاب کے علاقوں پر موجود ہیں تو لوکل ڈیویلپمنٹ کا سبب بن سکتی ہیں جس کو پری ڈیکٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اس لیے جو ہے خطہ پوٹھوار کے علاقے شہمنہ کو سلیمان چورستان پٹی ان علاقوں میں آنے والے دنوں کے دران کہیں نہ کہیں لوکل ڈیویلپمنٹ ضرور دیکھنے کو ملتی رہے گی جب تک بقاعدہ سلسلہ نہیں آتا تب تک پنجاب کے وسیع پیمانے پر بارش کا امکان نہیں ہوگا بات کیجئے یہاں پر عید کے دنوں کی تو عید سترہ جون کو ہوگی تو عید کے دن بھی آپ کو کل بھی اگاہ کیا تھا کہ جو شمالی پنجاب کے علاقے ہیں یہاں پر ڈیویلپمنٹ ہونے کا امکان موجود ہے باقی زیرتر علاقوں میں عید کے دن بارش کا امکان کافی کم ہے البتہ عید کے دوسرے دن اٹھارہ جون کو امید کی جا رہی ہے کہ پنجاب کے اکثر مقامات پر بادل ڈیویلپ ہوں آنڈھی کے ساتھ یہاں پر مغرب سے لے کر مشرق تک لاہور تک کے علاقوں میں بادل چھائیں اور بعض مقامات پر آنڈھی کے ساتھ بارش بھی ریکارڈ ہو لیکن عید کے بعد انیس سے لے کر تیس جون کے دورانیے میں پنجاب کے اکثر مقامات پر ایک بار پھر بارشیں برستی دکھائی دے رہی ہیں اور شمال مشرقی پنجاب میں جس میں لاہور نوروال سیال کوٹ کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ بات کی جائے بہاول پر ان علاقوں میں زبردست بارشیں برسنے کا امکان موجود ہے اور کوئی سلیمان پر بھی اچھی ڈیویلپمنٹ ہونے کی امید کی جا رہی ہے آنے والے دنوں کے دران منسون کافی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا اور امید ہے کہ جون کے آخر تک یہ پنجاب کو کور کر لے گا اور جلائی میں منسون کی زبردست بارشیں جنوبی وستی اور شمالی پنجاب میں برسنے کا امکان ہے یاد رکھیں داہور ناروال سیال کورٹ اور اس کے علاوہ بات کیجئے یہاں پر فیصلہ بات قصور پاک پتن بہاول نگر بہاول پر رہیم یار خان راجن پر ڈیرہ غازی خان کے ازلا شامل ہیں لیا ان علاقوں میں معمول سے انتہائی زیارہ بارشیں منسون کی برسنے کا امکان موجود ہے باقی علاقوں میں بھی معمول سے زیارہ بارشیں برسنے گی جس میں ملتان مزفرگڑ خانے وال اس کے علاوہ بات کیجئے یہاں پر بھکھر کے علاقوں کی جھنگ اٹھارہ ہزاری اس کے علاوہ ٹوبر ٹیکسنگ کے علاقوں کی بات کیجئے راول پنڈی اسلام آباد میاں والی اٹک جانڈ کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ چنیوٹ خشاب کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بھی معمول سے زیارہ بارشیں منسون کے دوران برسیں گے لیکن یہ جو علاقے مشرقی پٹی ہے اس کے علاوہ یہاں پر کوئی سلمان سے ملک صورتحال اور یہاں پر دریائے سطلج اور دریائے راوی میں بھی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ مزید بڑھ رہا ہے